تو ڈاک ساب آئیے اور آج کا جو خاکہ ہے وہ پلیز آپ ہمیں پریزنٹ کروکیشن شیخ رشید ہونا ایک کیفیت کا نام ہے جو غیر شادیشتہ بندے پر کسی وقت بھی آسکتی ہے لڑائی جگڑے سے ان کی اتنی جان جاتی ہے کہ مواقع ملنے کے باوجود کبھی شادی نہیں کی جوانی میں مخالف ان کے سامنے لمبی سانس نہ لے سکتا تھا اب لے سکتا ہے کیونکہ شیخ صاحب نے اپنا پرفیوم بدلا ہے کھانا یوں کھاتے ہیں لگتا ہے پہلی بار کھا رہے ہیں یا پھر آخری بار کھا رہے ہیں انہیں سر کہلانا بالکل پسند نہیں ہے کوئی سر سر کرے تو سر کھو جانے لگتے ہیں ہیئر سٹائل بنوانے کے لیے انہیں کسی سیلون جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیئر سٹائل کو ہی سیلون بیج دیتے ہیں وہ شیخ ہیں مگر کنجوس نہیں وہ ہزاروں کے چیریٹی کے چیک دیتے ہیں لیکن انہیں اپنی پبلسیٹی پسند نہیں خفیہ رکھنے کے لیے وہ جو چیک دیتے ہیں ان پر سائن نہیں کرے جب وزیرے ریلوے تھے تو اتنا دھوان دیتے تھے کہ سگار پیتے سٹیشن پر آتے تو لوگ سمجھتے ٹرین آگئی ریلوے کے اتنی بار منسٹر بنے کہ ان کی حالت دیکھ کر ریلوے کی حالت کا پتہ لگتا ہے اور ریلوے کی حالت دیکھ کر ان کا پتہ لگتا ہے شیخ رشید صاحب کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ انہیں اپنے لاکھوں ووٹرز کے نام یاد ہوتے تھے اب ان کا حافظہ چند ہزار تک آ گیا ہے ظاہر ہے جتنے ووٹرز رہ گئے ہیں حافظہ بھی اتنا ہی رہے گا یہ شیخ صاحب کا کریڈٹ ہے کہ جب وہ ریلوے منسٹر تھے تو انہوں نے تحقیق کروای تھی کہ ریل کبھی پینچر نہیں ہوتے وہ حلقے کے ووٹرز کے جنازوں اور شادیوں پر ضرور جاتے ہیں مگر آج تک حلقے کے ووٹرز ان دو موقعوں پر ان کے ہانے کے لئے منسٹر ہیں شیخ رشید آج بھی پچی سال کے جوان ہیں اور انہیں پچی سال جوان رہنے کا چالی سال کا تجربہ ہے